بازل بازل پلیز سب کو بتا دو کہ اس سب ڈراما تھا جھوٹ تھا پلیز ایسا نہیں کرو میرے سا چھوڑو میرا ہاتھ دماغ ٹھیک ہے تمہارا اور کیوں تم ایک ہی باق کے پیچھے پڑ گئی ہو بھول جاؤ وہ سب پوری زندگی اس داکھو لے کر جیلی ہے آفارین چپٹر چپٹر تو اب شروع ہوا ہے لسن جسٹ کو تو ہل بتانے کیا تماشا بنایا تمہیں تماشا میں نے نہیں تم نے لگایا ہوا تم میرے راستے کے بیچ پر آتے تھے میں نہیں تم نے محبت کا ڈونگڈا چاہے تھا میں نے نہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں پلیز باصل میری بے گناہی کو گواہی دے دو سب کو بتا دو کہ میں شریف لڑکی ہوں پلیز سب کو بتا دو کہ وہ سب ڈراما تھا تم نے گیم کھیلا تھا میرے سا شریف لڑکی اور وہ بھی تم شریف لڑکیاں تمہاری طرح نہیں ہوتی ہیں آفرین جو رات گئے کسی بھی مرد کے کمرے میں چلی جائیں اور ایسی تو میرے بھی اطراف میں بہت ہے کیا ضرورت ہی مجھے تمہارے پیشے آنے کی تم جیسی لڑکی کے ساتھ کوئی مسئبت اپنے قلعے میں لڑکائے گا جھوٹ جھوٹ بولو تو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے باصل ہماری منگنی ہو چکی تھی اور کل کو شادی بھی ہو جاتی پتانے کس چیز کی تمہیں بیچانی تھی لیکن ہاں تمہیں اس بات کا ڈر ضرور تھا کہ کہیں یہ رشتہ ختم نہ ہو جائے اس ہی لیے تم میرے پیشی آتی تھی بار بار سب کے سامنے تم قطراتی تھی اور پیچھے شرم آتی ہے مجھے تمہیں دیکھ کر جو لڑکی اس حد کو پار کر سکتی ہے وہ کل کو کسی بھی حد کو پار کر سکتی ہے حاضر پلیس ایسا نہیں کرو میرے ساتھ پلیس نہیں کرو بازر تم جانتے ہو سچ کیا ہے انسام لگا رہے ہیں مجھ پہ مجھے کیا ضرورت تھی تم پہ الزام لگانے کی ہاں اور شریف لڑکیاں تمہاری طرح نہیں ہوتی میں جانتا ہوں میں پارسہ نہیں لیکن میں اتنا بھی کیا گزرا نہیں کہ مجھے تم جیسی لڑکی نصیب ہو بازلا فاکشی رازی اب تم شریف عورت اور پاکیزہ عورت کے لیے ترس ہوگے تمہارے لیے اس کی محبت جھوٹن ہوگی تمہارے لیے اس کا وجہ جھوٹن ہوگا تمہاری زندگی میں خدا کرے جو لڑکی آئے وہ دوسرے مرد کی اتران ہو اور اس کی صورت میں تمہیں ہمیشہ اپنا گناہ نصر آئے یہ میری بددوہ ہے تمہیں اور جو گالی آش تم نے مجھے دیئے یہ پوری زندگی تمہاری گیٹ گیٹ میری بددوہ بن کے منڈلاتی رہے گی اب میں نے اپنا ماملہ اوپر والے پر چھوڑ دیا ہے اب جو کرے گا وہ کرے گا مگر تم ہمیشہ تڑپو گی کم ان مہمو آپ کے مہمان آئے کنزل رحمان ہاں بٹھا ہونے آتی ہوں رحمان گروپ انڈسٹریز کے انر کی اکلوتی میٹی ہے باسط ابدل رحمان جو میڈیا ٹائکون ہے اس کی چھوٹی بہن کندیل ابدل رحمان آرٹسٹ ہے کپلے بنوانے آئی ہے فیاملی میں شادی ہے اس کی سنو آتی ہوں مہا رکو ایک منٹ آپ کی ڈریسز جیسے ہی ریڈی ہوں گے میں آپ کو بٹا دوں گی آہ چلیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ کے آ جاتے ہوں ڈریسز کی فکر نہ کیسے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گی کیا ہے کہ تم کیسے دیکھ رہے تھے اسے کون تھی وہ بازل پلیز سوچنا بھی ماں تو اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کا تم جانتے ہو یہ لڑکی کلکی بیچی ہے فلرٹ فلرٹ کون کر رہا ہے شادی شادی کراؤ میری اس سے وہاٹ آئیو ماد موارا تو دماغی خراب ہے ہٹو آگی سے موسیقی موسیقی اے آپرین کہاں جا رہے تو ماما نیچے دولان آ گئی ہے نا موسیقی 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 بس. نہیں مکاری تھوکا دیا تم نے موزے تم ہے میں نے کیا تھام جوار تم کیا نکلی کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ ہاں کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ ایتنا بہان تھوکا بہانتے لنس پاک شرازی کے ساتھ کیسے کے ساتھ کیسے کے ساتھوں میرے ساتھے تمہیں میں نے کیا سنجھا اور تم کیا نکلی کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم یہ کھٹیا عورت نکلو گی سلتے ہوئی راکھ ہو تم آنکھیں بھی شکر جسے چنوے سا یہ ہاتھ کامے ہو جاتے ہیں کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ ہاں کیوں کیا جواب دو خدا کے باستے بازر خدا کے باستے ایسا مت بولے وہ جو کچھ بھی تھا وہ سب میرے ماضی میں تھا پلیز پک باز پند کرو اپنی وہ میرے ماضی میں تھا بازر میں اپوں کا دل نہیں رہی بازر میں اپنے گناہوں سے خوسو دور ہوں میں اپنے باپ ہی بھانگ دیا میں اپنے باپ کرتے ہیں کیا سمجھی تم ہاں کیا سمجھی تم بازر کہ بازر افاق شرازی پاگل ہے بچے جسے تم اصانی سے علو منا تو گی بازر آپی نے یقین کرے بازر بازر آپی نے یقین کرے بازر بازر میں خود ہی بازر میں خود بھی نہیں چاہتی تھی میں ارکیس ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی میری نئی زندگی ایک جوٹ کی بنیاد سے شروع ہو لیکن 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 میری کاربالوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بازر کہ میں اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونے دوں گی میں بازر افاق شرازی جو اتنے دعوے کے ساتھ کہتا تھا کہ میری بیمی پاک دعوان صاف ہوگی اور کیا ہو گیا میرے ساتھ اور کیا میری اس کو تم جیسی نرکی حاضر حاضر کچھ کھانے کے لیے بھی لے آتی ساتھ اکل تو بالکل نہیں ہے تم لوگوں میں ایک منٹس ویراج ہیلو سنو میری لیے ایک کپ کافی اور بنا دو اس میں شگر تھوڑی سیزاد ہے ایم ریلی ساری یہ تمہاری ملازمہ نہیں ہے اور کافی بینے کا تمہیں اتنا ہی شاک ہے تو اٹھو جاؤ خود میں راؤ آج کے بعد اسے کوئی آرڈر مت دینا سمجھی تم آپ کا فون میں لے آتی ہوں آپ کے لیے دوسری کافی آپ کو کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھ سے کہنا بڑی بی بی جی کے سارے کام بھی میں ہی کرتی ہوں یہ آپرین بی بی ملازمہ تھوڑی ہیں یہ تو چھوٹے صاحب کی چھوٹے صاحب کی کیا؟ میں آپ کے لیے دوسری کافی بنا کر لاتا نہیں نہیں تم ادھر بیٹھو مجھے بتاؤ چھوٹے صاحب کی کیا؟ وہ جی آپرین بی بی چھوٹے صاحب کی منگیتر تھی بڑے چاہوں سے سب سے لڑ جھگڑ کر منگنی کی تھی انہوں نے ان سے پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور خود ہی توڑ بھی تھی میں کافی لے کر آتی ہوں کاندیک ویچ کیا ہو گیا؟ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ تم اس لیے جا رہی ہو کیونکہ بازل نے تم سے بات نہیں کی نہیں ایسی ایسی کوئی بات نہیں تو پھر کیا ہوا ہے؟ what's the problem? جس رشتے کی حیثیت سے میں اس گھر میں آئی تھی اب اسے نبھانے کی اور گنجائش نہیں اور نہ ہی مجھ میں حوصلہ بازل نے تم سے کچھ جاتی ہوئے کہا ہے وہ اپنے فیصلوں میں کچھ کچھ کہنے یا سننے کی گنجائش ہی کہاں رکھتے ہیں وہ تو بس کر دیتے ہیں اچھا تو اس کا مطلب ہے آفرین نے کوئی کھیل کی اس پیچاری کے ساتھ تو خود خود تقدیر کھیل کھیل گئی وہ بھلا کسی کے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی لیسن بازل کو آنے دھو اس کا انتظار ہو دو ایسے مات جاؤ کیا ہو گیا کیا کسی نے کچھ کہایا تم سے نہیں آنٹی نہیں آنٹی مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ اب اب مجھے اپنے والدین کے گھر میں ناچ رہے لیں دیکھو کندیل ہم لوگ تمہاری کیفیت سمجھ سکتے ہیں لیکن میری بات کا یقین کرو یہ وقت ایسے نہیں رہے گا ایناو تم اس وقت بہت ایموشنل ہو رہی ہو اسی لئے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن میری بات کا یقین کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بازل اور یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہارا ہے بازل میرے نہیں اور جہاں تک بات ہے اس سب کی تو یہ سب تو میرے پاس پہلے بھی تھا دیکھو کندیل یہ معاملہ بات چیز سے بھی حل کیا جا سکتا ہے تم ایسے نہ جاؤ تم رکو آپ لوگ بالکل پریشان نہیں ہو میرے جانے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشوں نہیں ہوگا یہ میرا اور بازل کا معاملہ ہے اور ہم دنوں کے بیچ میں ہی رہے گا نہ ہی تو اس کا بزنس پہ کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی ڈائری اس کا کوئی ہرش ریاکشن دیں گے نہیں نہیں کندیل بزنس کی وجہ سے تو بلکل بھی نہیں روک رہی میں تمہیں میں تو تمہیں صرف اس لیے روک رہی ہوں کیونکہ بیریڈ لائف میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں بلکہ بن جاتے ہیں ایشوز اب تو میری لائف ہی دیکھ لو ہم جیسو کو ماف کرنے کے لیے ہوت سرف کی ضرورت ہوتی ہے بھڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کا بھائی اسے تو خود مافی کی ضرورت ہے کندیل پریز رک جاؤ بات تو سن لو خود ما دے ہم جیس جصان میں موسیقی